دوستو آج بی پی ایسی ٹی آری والوں کے لیے کچھ خاص کلاس ہونے والا ہے اس کلاس بہت اہم ضروری ہے اگر یہ کلاس آپ نے اٹین کر لیا اور اس کے ویڈیوز دیکھ لیے تو آپ پرسوں ہونے والے امتحان میں آپ کو مکمل اندازہ مل جائے گا کہ کوشن کا پیٹرن کیسا رہے گا اور اگر اس کلاس کو آپ دیکھ لیے تو مجھے مکمل امید ہے کہ آپ اچھے سے اچھے مارکس کر کے آئیں گے اس بار آپ کا سیلیکشن ہونا تیہ ہے میں ٹی آری ٹو کے پریویس ایئر کے پریویس کوشن پیپر کو آپ سامنے آپ سب ہی لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں کل ٹوٹل اسی کوشن ہے یہ اسی کوشن کا سیٹ اور بی پی ایسی کا پیٹرن آپ کو اندازہ دلا دے گا کہ اس بار آئندہ ٹی آری ٹری میں ہونے والے اگزام کیسے ہوں گے تو اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے اور اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے بلا دیری کرتے کیے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ٹی آری ٹو میں جو سوال پوچھے گئے تھے اردو کے اسے میں حل کرا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اسی کوشن ہے اور اکتر سے اکتر سے شروع ہو رہا ہے آپ ایک ایک چیز کو میں حل کراؤں گا کسی چیز کو میں چھوڑوں گا نہیں آپ دیکھیں سوال نمبر اکتر سے پنچان نبے تک ایک اکتباس دیا گیا ہے اکتباس دیا گیا ہے اور اس اکتباس کو آپ کو پڑھ کر یہ آپشنز کے سوال ہوں گے اور اس سوال کے جو آپسنز ہوں گے اسی کو پڑھ کر کے حل کرنا ہے آپ اکتباس پڑھ لیں گے اگر آپ نہیں اب تک ڈاؤنلوڈ کیے ہیں تو خود سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اکتباس خود بخود پڑھ لیں اگر میں ٹوٹل پڑھنے لگوں لمبا ہو جائے گا اس وحے سے اکتباس کو آپ کو خود پڑھنا ہوگا تو کوشن نمبر اکتر ہے پریم چندر کا اصل نام کیا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے دھنپت رائے پریم چندر کا اصل نام دھنپت رائے تھا اس کے بعد کوشن نمبر بہتر ہے انیس سو آٹھ میں پریم چندر کی کس کہانی کے مجمعے کو حکومت نے زبد کر لیا سوزے وطن واردات زادے را تو اس کا جواب ہے سوزے وطن کو حکومت نے زبد کر لیا تھا کب کیا تھا تو انیس سو آٹھ کو زبد کیا تھا اس کے بعد کوشن نمبر تیہتر ہے اس تیہتر والا کوشن دیکھ لیجئے اس میں ہے پریم چندر نے سرکاری ملازمت سے کب استیفہ دیا تھا سرکاری ملازمت سے کب استیفہ دیا تھا انیس سو آٹھ کو انیس سو اکیس کو انیس سو بائیس کو اور اس میں چار پانچ پانچ جو کوشن پانچ پانچ جو آپشن رہتا ہے یہ پانچ آپشن اس میں بھی رہیں گے تو اس کا صحیح جواب ہے تیہتر کا انیس سو انیس سو بی آپشن انیس سو اکیس کو انیس سو اکیس کو یہ آپ کا ہے آپشن بی انیس سو اکیس کو آگے چلتے ہیں ہم کوشن نمبر ہے اپنا تیہتر اس کے بعد یہاں آ جائے گا چہتر کس رسالے میں پریم چندر کی چندر کے مضامین پابندی سے شائع ہوا کرتے تھے تو پریم چندر کے افسانے رسالے کس مضامین کس میں پابندی سے شائع ہوا کرتے تھے تو اس کا جواب ہے ذرا اور بھی پڑھ لیتے ہیں اردو اے مولا اپشن اور دوسرا ہے عدبی دنیا تیسرا ہے زمانہ اور چھٹا ہے حسب زیل میں سے ایک سے زائد اور ہے پانچواں اپشن ہے حسب زیل میں سے کوئی نہیں تو ان میں سے کوشن نمبر آپ کا چہتر کا جواب ہے سی زمانہ زمانہ والی رسالہ میں پریم چندر کے مضامین پابندی سے چھپتے تھے پچھتر میں ہے آپ کا پریم چند کس کی شخصیت سے متاثر تھے گاندھی جی کے رابن نٹیگور کے لالا لاجپت رائے کے حسب زیل بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں تو اس کا جواب ہے پچھتر کا اے گاندھی جی سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے کون پریم جند اب کوشن نمبر چھتر میں آتے ہیں پھر یہاں ایک اکتباس ہے اس اکتباس کو پڑھ کر لیجئے گا سرسید احمد خان کے بارے میں ہے کب کیا کیا انہوں نے یہ اکتباس پڑھنے کے بعد اسی اکتباس سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں تو چھتر میں ہے کوشن کہ سرسید احمد خان نے سرکاری ملازمت کب اختیار کی تو سرکاری ملازمت کب اختیار کی اس کا صحیح انسر ہے اٹھارہ سو انتالیس کو سرکاری ملازمت اختیار کی تھی انہوں نے اس کے بعد سرسید احمد خان نے کس شہر میں سائنٹیفک سو سائٹی قائم کیا تھا کس شہر میں سائنٹیفک بنا رسمیں گازی پور میں علیگڑ میں حسبی بالا میں سے ایک سے ایک یا ایک سے ایک سے زائد یا حسبی بالا میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا آپشن ہے ہی ستتر کا بی اور یہ گازی پور میں انہوں نے سائنٹیفک سویٹ آئیس سوسائٹی کا قیام کیا تھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہٹھتر نمبر کسن سرسید احمد خان انگلستان کب گئے تھے تو اس کا جواب ہے کہ سرسید احمد خان انگلستان کب گئے تھے تو آپشن اے ہے اٹھارہ سو اناسی آپشن بی ہے اٹھارہ سو ستر اور آپشن سی ہے اٹھارہ سو انستر تو اس کا صحیح جواب ہے اٹھتر کوشن کا آپشن سی اٹھارہ سو انستر کو یہ کہاں گئے تھے انگلستان گئے تھے آگے چلتے ہیں کہ اٹھارہ سو اناسی میں ہے سرسید احمد خان نے علیگر میں اسکول کب قائم کیا علیگر میں اسکول کب قائم کیا تو آپشن اے ہے اٹھارہ سو چھہتر آپشن بی ہے اٹھارہ سو اٹھتر اور آپشن سی ہے اٹھارہ سو اناسی تو اس کا انسر ہے آپشن ای آپشن ای کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ہسو مالا میں سے کوئی بھی نہیں کیونکہ اٹھارہ سو پچھتر یا چھیہتر میں ہاں پچھتر میں قائم کیے تھے تو پچھتر میں تو ہے نہیں تو ان میں سے یہ ای ہے چلیے آگے چلتے ہیں سرسید احمد خان نے انگلستان سے واپسی پر کونسا رسالہ جاری کیا کوشن نمبر اسی ہے اپنا سرسید احمد خان نے انگلستان سے واپسی پر کونسا رسالہ جاری کیا تو ہم دیکھتے ہیں فکر و نظر نئی علیگر انسٹیوٹو گزٹ نئی اس کے بعد تہذیب الاخلاق تو بالکل یہ عام اور واضح ہے تہذیب الاخلاق وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے جاری کیا تھا اس کے بعد ہمارا کوشن ہے کہ پھر اختباس ہیں یہ ہے محمد شاد عظیم آبادی کا اور ساد عظیم آبادی کے اختباس کو ختم کرنے کے بعد پھر ان پر کچھ سوال ہیں شاد عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا تو اس کا جواب ہے ساد عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا تو آفشن دیئے ہیں پانچ ان میں سے محمد علی سید محمد علی علی محمد حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے ایک بھی نہیں تو کوشن نمبر اسی کا ہے سی علی محمد شاد عظیم آبادی کا اصلی نام تھا شاد عظیم آبادی کا اصلی نام علی محمد تھا اس کے بعد پھر ہے زیل میں سے دیئے گئے مناسب لفظ سے درز زیل جملہ مکمل کیجئے گھر پر عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کرنے کے بعد کچھ عرصے تک بھی پڑھی کچھ عرصے تک بھی پڑھی تو اس کا انسر ہے کہ انگریزی عربی فارسی حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی ایک بھی نہیں تو اس کا انسر ہے اپنا بیاسی کا اے بیاسی کا اے سر سید احمد خان یہ سب تعلیم عربی کی فارسی کی یا اردو کی یہ تو روایتی تھی ہونی ہی تھی اس کے علاوہ کچھ عرصے تک انہوں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی کیونکہ انگریز اس وقت حکومت کر رہتے بھارت میں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ کوشن نمبر تیراسی میں کہ تیراسی میں شاد عظیم آبادی نے علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ اور کن مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا تو کن کن مذہبوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا کس نے شاد عظیم آبادی نے اس کا جواب ہمیں ڈھوننا ہے کہ اپسن اے عیسائی اپسن بی پارسی اور اپسن سی ہندو حسب مالا میں سے ایک سے زائد حسب مالا میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا انسر ہے کہ دی ساتھ عظیم آبادی نے حسب والا میں سے ایک سے زائد یعنی یعنی اس کے بارے میں بھی انہوں نے پڑھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے پڑھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے پڑھا تینوں چلیے ساتھ عظیم آبادی کی گزلوں کی دیوان کا کیا نام ہے گزلوں کی دیوان کا کیا نام ہے گلے نگمہ نگمہ الہام شولہ و شبنم حسب مالا میں سے ایک سے زائد اور حسب مالا میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح انسر ہمیں آپ لوگوں کو دینا ہے تو کوشن نمبر 84 کا ہے اپنا بی کوشن نمبر 84 کا ہے بی نگمہ الہام ان کی گزلوں کے دیوان کا نام ہے شاد عظیم آبادی کے گزلوں کے دیوان کا نام ہے اب آگے آجاتے ہیں کوشن نمبر اپنا ہے 85 85 کوشن میں ہم دیکھیں گے کہ شاد عظیم آبادی کی شہرت کس شہرت کا باعث ان کی سادہ مترنم اور ڈوٹ ڈوٹ ہیں شیری گزلیں شیری گزلیں نظمیں اور مسنویاں تو شاد عظیم آبادی کی جو شہرت کی وجہ ہے تو شاد عظیم آبادی کی شہرت کی وجہ ہے شیری گزلیں گزل ایسا کہ اس میں مٹھاس آبادی ہیں کہ ایک اقتباس ہے فورٹ ویلیم کالج کے بارے میں وہ کچھ جو کہانی ہے بلکل ویسے ہی آہے کہ اٹھار اوزو میں قائم ہوا یا جو کچھ ہوا اس میں کون کون مشہور کام تھے اور کیا کام ہوتے تھے تو اس کے بعد پورا اقتباس آپ پڑھ لیں گے اور فورٹ ویلیم کالج میں ہندوستانی زبان کے شعبے کے صدر کون تھے تو کوششن نمبر 86 ہے ہندوستانی شعبے کے صدر کون تھے میر امن یہ تو بھائی رائٹر تھے اس کے بعد جان گلکلشت اس کے بعد کارسان داستی تو محسسانی کے صدر تھے اب آگے چلتے ہیں کوششن نمبر 87 میر امن نے کس فارسی قصے کو آسان اردو میں ترجمہ کیا تھا اس کا جواب ہے میر امن نے قصے چہار درویش کو کیا کیا تھا آسان ترجمہ کیا تھا قصے چہار درویش کو آسان اردو ترجمہ کیا تھا آگے چلتے ہیں کوششن نمبر 88 ہے اپنا باغ و بہار میں دہلی کا کس طرح کا بیان خوش اسلوبی سے ہوا ہے تو رسم و رواج لباس اور مشاغل تو ان میں سے ایک سے زائد یا حسب والا میں کوئی بھی نہیں 88 پہ اپنا ہے دی 88 پہ دی یعنی رسم و لباس یہ مساغل ساری چیزوں کے بارے میں باغ و بہار باغ و بہار میں دہلی کے بارے میں بات ہوئی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں 89 کار سان داستی نے اپنے خطبات میں کس کتاب کی خوبیوں کا خوبیوں کا ذکر کیا ہے اپسن اے ہے قصہ چہر درویز اپسن بی ہے باغ بہار اور اپسن سی ہے رانی کی قید کی بی ان میں سے ایک سے زائد اور ای ان میں ایک سے زائد ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا اپسن ہے اپسن نمبر یہ والا بی باغ بہار کے بارے میں اب آ جاتے ہیں نبے والا پوشن پہ میر امن نے باغ بہار کب مکمل کیا میر امن نے باغ بہار کب مکمل کیا اٹھارہ سو اٹھارہ سو ایک میں چلیے اٹھارہ سو تین میں اٹھارہ سو چار میں تو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب ہے ای ان میں سے کوئی بھی نہیں اب آگے چلتے ہیں اب آگے چلتے ہیں نیچے پھر ایک اقتباس آ گیا اور اس اقتباس کو آپ سب کو پڑھنا ہے اس میں اللہمہ اقبال سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اور مولوی سمسور میر حسن عیس اللہمہ اقبال کے بارے میں لکھا ہوا ہے بہت آسان لفظوں میں آپ کو بس پڑھنا ہے اور اس سے جو سوال آئیں گے حل کرنا ہے ایکان نبیہ پہ ہے اقبال کہاں پیدا ہوئے تھے بالکل پہلے ہی جواب میں ہے سیالکورٹ میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد ہے کہ کہ اقتباس میں ہے کہ اقبال لندن سے ہندوستان کب واپس آئے اللہمہ اقبال ہندوستان لندن سے ہندوستان کب واپس آئے انیس سو پانچ کو پانچ کو تو گئے ہی تھے انیس سو نو کو پتا نہیں انیس سو آٹھ کو تو اس کا جواب ہے انیس سو آٹھ کو افشن نمبر سی افشن نمبر سی اب آگے چلتے ہیں کہ اقبال نے فلسفے کی تعلیم کس استاد سے حاصل کی تھی فلسفے کی تعلیم کس استاد سے حاصل کی تھی پروفیسر آرنل مولوی میر حسن داگ دہلوی تو پروفیسر آرنل سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی تھی آگے چلتے ہیں درز زیل میں سے مناسب لبز سے درز زیل جملے جملہ مکمل کیجئے ڈیس ہی میں ایک انگریزی اسکول سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا اس کا جواب ہے 94 کا اپشن میں ہے جواب کے A جالندھر B سیالکوٹ اور C ہے لاہور تو پہلے یہ ہے کہ کہاں ہی سے کون سے ہی سے تو کوشن نمبر 94 کا اپشن ہے اپنا B سیالکوٹ ہی سے انہوں نے کس کا انٹرنس کا امتحان پاس کیا تھا اب آگے چلتے ہیں کوشن اپنا ہے یہ 94 ہو گیا تو کوشن اپنا ہے یہاں 95 شمشل علماء مولوی میر حسن سے دینی علوم کے علاوہ اور کونسی تعلیم حاصل کی تو دینی علوم کے علاوہ اور کونسی تعلیم حاصل کی انہوں نے کوشن نمبر 95 کے جو اپشنز ہیں عربی فارسی اردو اتنے ہیں اور اس میں سے ایک سے زائد اور ان میں سے کوئی نہیں اپشن ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ 95 کا اپشن ہے D اپشن ہے D ان میں سے ایک سے زائد اب آگے چلتے ہیں وہ نام جو کسی سخص کی خوبی یا کلام کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں خوبی یا کام کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے اپشن نمبر 96 کا اے لقب لقب اس کے بعد آگے چلتے ہیں پوشن نمبر 97 ہے اپنے پاس اس میں ہے کہ وہ لبز جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اسم کی جگہ پر جو استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں وہ لبز جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے وہ لبز جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو فیل کہلاتا ہے پھر آگے چلتے ہیں زیل میں سے کون سا لبز ایش کا مطرادف ہے زیل میں سے کون سا لبز ایش کا مطرادف ہے سکون تھاٹ آرام تو اس میں 99 کا کوشن ہے سی کیا ایشو آرام ایشو آرام بولتے ہیں اب آگے چلتے ہیں کوششن نمبر ہے اپنا ہنڈرڈ وہ ایک سو وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کے ضد ہوں کیا کہلاتے ہیں ایک دوسرے کے ضد ہوں کیا کہلاتے ہیں تو اس کا ہے مطرادف مطزاد بے وزن تو اس کا ہے مطزاد الٹا زد مطلع مطزاد آگے چلتے ہیں اخبار کی جنس کیا ہے اخبار کی جنس کیا ہے اخبار مذکر ہے مونس ہے جنس غیر حقیقی ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے اپشن نمبر ایک سو کوشن نمبر ایک سو ایک کا اپشن نمبر ہمارا ہے اے مذکر ہے کیا ہے مذکر ہے اس کے بعد ندی پہاڑ سے اترتی ہے اس جملے میں ندی کی جنس کیا ہے ندی پہاڑ سے اترتی ہے اس جملے میں ندی کی جنس کیا ہے اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے اپشن ہمارا سی مونس اپشن سی مونس اس کے بعد ہمارا کوشن آ جاتا ہے ایک سو تین کتاب کی جنس کیا ہے تو کتاب کی جنس کیا ہے اس کا جواب دینا ہے آپ سب کو مذکر ہے مونس ہے جن سے حقیقی ہے حسب بالا میں سے ایک سزائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں اپسن نمبر ہمارا ایک سو تین کا ہے بی ایک سو تین کا ہے بی مونس کتاب مونس ہے جیسے بولتے ہیں میری کتاب میرا کتاب نہیں بولتے ہیں طلبہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اوپر دیئے گئے جملے میں لفظے کھیل کیا ہے لفظے کھیل کیا ہے صفت ہے فعل ہے زمیر ہے تو ان تینوں میں سے ایک ٹھو تو ہوگا ہی اب تھوڑا سا دماغ لگانا ہے کہ کیا ہے کھیل کھیل کیا ہے ایک سو چار کا اپنا سیدھا سیدھی کھیلنا ایک کام ہے اور کام کو فیل کہتے ہیں کام کو فیل کہتے ہیں اب آگے چلتے ہیں پستی کا متضاد کیا ہوتا ہے پستی پستی مطلب گہرائی یا نیچائی تو پستی کا متضاد مطلب الٹا کیا ہوتا ہے اس کا اپشن ہے اپنا سی بلندی اور پستی پستی یا بلندی بولایاتا ہے اب آگے چلتے ہیں کوشن اپنا ہے ایک سو چھے وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے فائل کہلاتا ہے اور یہی اس کا انسر بھی ہے ایک سو چھے کا اب آگے چلتے ہیں نظم کے نظم کے کیا معنی ہوتے ہیں تو نظم کے معنی کیا ہوتے ہیں تو ترتیب دینا انتظام کرنا آرائش کرنا تو ان تینوں میں سے ایک ہوگا تو اس کا ایک سو سات کا ہے حسبے والا میں سے ایک سے زائد آرائش یہ دوٹھو تو کنفرم ہے آرائش ہمیں بھی کنفرم نہیں ہے تو ایک سے زائد والا option صحیح ہو گیا درزی نے کپڑی کپڑے سی دیئے اوپر دیئے گئے جملے میں کونسا لفظ اس میں فائل کی مثال ہے اس میں فائل کی مثال ہے تو کپڑا اور سی اس میں فائل کام کرنے والا درزی ہی ہے سینے کا کام کر رہا ہے اب آگے چلتے ہیں question اپنا ہے ایک سو نو زیل میں صفت اددی کی مثال کون سی ہے صفت اددی صفت اددی کی مثال کون سی ہے یہ صفت اددی تو اس کا جواب ہے دس خواتین چند کتاب چار بلیا حسب حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ایک سو نو کا ہے آپ کا question answer ڈ ایک سے زائد یہ کیوں ہے ایک سے زائد دس بھی ہے چند بھی ہے تو چند اگر نہیں ہے تو چار ہے چار اور دس یہ ضروری ہے کہ یہ صفت اددی کو بتا تا ہے کنفارم اس کے بعد ایک سو دس میں ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہیں تو کافیہ کہتے ہیں رائمنگ ورڈ کو جس کا آخری آواز ایک ساں ہو تو اب ہم دیکھتے ہیں جہاں انتہا اور بھی ہیں حسب والا میں سے ایک سے زائد حسب والا میں سے کوئی نہیں تو کافیہ ہے ہمارا کافیہ کی نشاندہی کرنا ہے کون کافیہ ہے تو اس کا جواب ہے کہ ایک کیونکہ امتہا اور جہاں یہ دنوں کیا ہے کافیہ ہے اس کے بعد ایک سو گیارے میں ہے اسے کیا کہتے ہیں روز مرہ مہورہ کہاوت حسب والا میں سے ایک سے زائد حسب والا میں سے کوئی بھی نہیں تو ایک سو گیارے کا اپنا ہے سی کہاوت کہتے ہیں آگے چلتے ہیں کوششن اپنا ہے ایک سو بار ہے لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب کسی قدر بامانہ ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو کیا کہلاتا ہے تو اپنا ہے فکرہ جملہ روز مرہ حسب والا میں سے ایک سے زائد حسب زائد تو نہیں ہے تو لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب ترتیب کسی قدر بامانہ ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو کیا کہلاتا ہے تو ایک سو بار رہ کہ اے فکرہ کہلاتا ہے فکرہ کہلاتا فکرہ پھر لکھ بول دیتے ہیں یہ فکرہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ خاص لفظوں کا وہ خاص ترتیب اور کسی قدر بامانہ ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو کیا کہلاتا فکرہ کہلاتا ہے جو جملہ مکمل نہ ہو فکرہ کہلاتا ہے آگے چلتے ہیں آگے اپنا ہے کوشن ایک سو تیرہ زیل میں سے دیئے گئے مناسب لفظ سے زیل زیل جملے کو مکمل افسانہ بیسویں صدی کی پیدا وار ہے بیسویں صدی کے آغاز آخری تو اس کا جواب ہے بیسویں صدی کے آغاز کی ابتدا پیدا وار ہے بیسویں صدی کی آغاز کی پیدا وار ہے بیسویں صدی کی آغاز کی پیداوار بیسویں صدی کی آغاز کی پیداوار یاد رہنا چاہیے آگے چلتی ہے کوشت بڑھتیرے میں قدر از 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 را کل واسنگٹن ڈی سی سے جائے گی از را کل واسنگٹن ڈی سی سے جائے گی مسکورہ بالا جملہ فیل کی جملہ فیل کی کس طرح کی مثال ہے تو جملہ فیل کی کس طرح کی مثال ہے جائے گی جائے گی تو یہ فیل کی کون سی قسم ہے یہی بتانا ہے جائے گی یہ یاد رکھنا ہے کی ہی پہ آپ یہ مستقبل میں ہے فیل مستقبل میں ہے اب ہم یہاں آپسن میں بھی دیکھ لیتے ہیں کنفرم ملان کر کے یہ تو میں جانتا ہوں کہ حیصہ ہے تو یہاں لکھا ہے کہ چودے میں سی آپسن تو صحیح جو میں بولا ہوں صحیح اس کے بعد اپنا کوشن نمبر ایک سو پندر ہے درز زیل میں سے درست جملہ کا انتخاب کیجئے اچھی کتاب ہر بار پڑھا جاتا ہے اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے اچھی کتاب بار بار پڑھا جاتا ہے حسبے والا میں سے ایک سیزائد حسبے والا میں سے کوئی بھی نہیں تو ایک سو پندر ہے اور ایک ہی جملہ ٹھیک ہے اس کا صحیح انسر بتانا ہے تو ہمیں تو یہی سمجھ مارا ہے کہ کتاب مونس ہے تو مونس کے حساب سے صحیح جملے کا انتخاب ہونا چاہیے تو اچھی کتاب پڑھی جاری ہے ہم تھوڑا سا ملا لیتے ہیں کیا میرا انسر ٹھیک ہے یا نہیں ہے انسر کی کتاب سے ہاں بالکل ٹھیک ہے اب آپ چلتے ہیں کہ ایک سو سولم ہے درز زیل میں سے صحیح جملہ کی نشاندہی کیجئے آج اسکول بند ہے آج اسکول کا کا بند ہے آج اسکول کی بندی ہے تو حسبے بزالہ میں حسبے زیل میں ایک سے زائد اور حسبے بالہ میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح جواب یہی ہوگا ایک سو سولے کا آپسن نمبر اے آج اسکول بند ہے آگے چلتے ہیں ایک سو سترے میں زیل میں دیئے گئے مصرے سے درز زیل شیر مکمل کیجئے تو دل جانا دل جا اجڑنا سہل صحیح بسنا سہل نہیں صالب اس کا صحیح دوسرا مصرہ لکھنا ہے جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے بستی بسانا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے جب بھی دنیا بستی ہے اب بھی دنیا بستی ہے تو ان تین اوپشن تین چار اوپشن میں سے ایک ہی اوپشن صحیح ہوگا تو کوشن ہے اپنا ایک سو سترے اور ایک سو سترے کا آفشن ہے اپنا بی آفشن ہے بی اسے دل دل جا دل جا اجڑنا سہل 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 سہی بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسانا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے بستی بسانا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے اب آگے چلتے ہیں کوشن اٹھا رہا ہے فعال کے کیا معنی ہے بادل دھوا اور احوزاری اس کا صحیح انسر ہے ای فعال کا معنی ہوتا ہے بہت ایکٹیب اور بہت بڑھیاں کام کرنے والا افشن ای ہے اس کا اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی افشن صحیح نہیں ہے انیس میں کلام میں کسی حالت بات یا قیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کیا کہلاتا ہے تو کلام میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مبالکہ کہلاتا ہے کوشن نمبر انیس میں ہے مبالکہ کہلاتا ہے اب آگے چلتے ہیں ایک سو بیس زیل میں دیا ہوا جملہ کس طرح کا ہے یہ پھول خوشبودار نہیں ہے انکاریا جملہ بیانیا جملہ سوالیا جملہ تو اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ یہ بی بیانیا جملہ بی ایک سو بیس کا بی یہ بیانیا جملہ ہے کہ ایک سو اکیس میں مسدس کے ہر بند میں کتنے مسرے ہوتے ہیں مسدس کا ہی معنی ہوتا ہے چھے تو چھے مسرے ہوتے ہیں مسدس کے ہر بند میں چھے مسرے ہوتے ہیں آپشن اپنا ہے پانک چار سات تو ہم ای کے ساتھ جائیں گے مجبوری ہے ہم سبوں کی ای کے ساتھ جانے کے لیے ایک سو اکیس کا پوشن ہم ای کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے ہمارے ساتھ مجبوری ہے یہ اپسن وہی ہے جو وہ نہیں ہے جو چاہیے تھا ایک سو بائیس ہے زیل کے جملے میں سے حرف عطف کی نشاندہی کیجئے تو زیل کے جملے میں سے حرف عطف کی نشاندہی کر کیجئے تو کتاب اور اخبار لے آؤ کتاب اور اخبار لے آؤ میں حرف عطف کا کرنا ہے لے آؤ اور تو یہاں تھوڑا سا دماغ لگانا ہے کہ یہاں کون کون ہے کتاب اور کتاب اور اخبار تو مجھے لگ رہا ہے یہ اور ہی زیادہ سے زیادہ صحیح ہے حرف عطف ہونے میں تو ہم تھوڑا سا انسر ملا لیتے ہیں یہی صحیح ہے چلو انسر ملا لیے آگے چلتے ہیں کہ زیل کے جملوں میں سے حرف جار کی نشاندہی کیجئے حرف جار کی نشاندہی کیجئے تو اس کا صحیح انسر ہے اے صحیح انسر ہے اے آگے چلتے ہیں آگے ہے اپنا سوال ایک سو چوبیس درس زیل میں سے درست جملہ کی نشاندہی کیجئے آج بے انتہا بارش ہو رہی ہے آج بے شمار بارش ہو رہی ہے آج بے انتہا بارش ہو رہا ہے حسبے ظالم بالا میں سے ایک سے زائد حسبے بالا میں سے کوئی نہیں تو اب تھوڑا سا دماغ لگانا ہے کہ کون سا جملہ دم بلکل سٹیک ہے تو ایک سو چوبیس کا انسر میں آپ بھی اگر انسر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں آج بارش آج بے انتہا بارش ہو رہی ہے آج بے انتہا بارش ہو رہی یہی انسر صحیح ہے آج بے انتہا بارش ہو رہی ہے آگے چلتے ہیں ایک سو پچیس میں ہے با معنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حرف یا الفاظ کو کیا کہتے ہیں تو با معنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حرف یا الفاظ کو کیا کہتے ہیں تو اب لگا دے تھوڑا سا دماغ لگاتے ہیں لاہ کا سابے کا اور لبس اس کا ہے کہ اس سے پہلے آ کر کے کچھ معنی میں تبدیلی کرتا ہے تو اس کا صحیح جواب تھوڑا سا ڈھون لینا ہے ایک سو پچیس کا ایک سو پچیس کا آپشن ہے اپنا بی کیا ہے سابے کا کیا بولیں گے سابے کا آگے چلتے ہیں ایک سو چھبیسے زیل میں سے کہاوت کی نشان دے کیجئے آنکھیں بھرنا بگلیں جھاکنا باغ باغ ہونا حسبے والا میں سے ایک سے زائد کہاوت حسبے زالا میں سے کوئی ایک نہیں تو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بگلیں جھاکنا باغ باغ ہونا تو کہاوت کہہ رہا ہے مہاورا نہیں کہہ رہا ہے اسی لئے تھوڑا سا دماغ لگانا ہے کہ اس میں سے کونٹھو کہاوت ہے تو اوپشن نمبر چھبیس کا یہ ای ہے کیونکہ سب اٹھو مہاورا ہے کہاوت یہاں سے ایک اٹھو نہیں ہے آگے چلتے ہیں کہ آگے میں ہے کہ کوئیسن نمبر ستائیس میں ہے زیل میں سے مہاورا کی نشاندھی کیجئے مہاورا کیا ہے اب بھی اب بھی دلی دور ہے چار دن کی چاندنی پھر اندھر ایراد آستین کا سانپ ہونا حسبے والا میں سے ایک سے زائد تو اس کا صحیح انظر ہے ناوالا تو ناوالا ہے ہمارا آستین کا سانپ ہونا آستین کا تو ستائیس کا اپنا سی آگے چلتے ہیں ایک سو اٹھائیس پیسے کے اعتبار سے دیا گیا نام کیا کہلاتا ہے پیشے کے اعتبار سے دیا گیا نام پیشہ دھندہ کے اعتبار سے دیا گیا نام کیا کہلا تاہ نام کیا کہلاتا ہے تو اس کا صحیح چواب ہے اٹھائیس کا سی اس میں فائل کیا کہلاتا اس میں فائل اب آگے جاتے ہیں احمد کتاب پڑھ رہا ہے احمد کتاب پڑھ رہا ہے اوپر دیئے گے جملہ میں احمد کیا ہے اوپر دیئے گے جملہ میں احمد کیا ہے تو زمیر ہے فائل ہے پڑھنے والا احمد ہے تو فائل ہوگا انسس سے تھوڑا سا ملان کر لیتے ہیں بلکل وہی صحیح ہے آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا بچا ہوا ہے اب لگے رہیے بنے رہیے ادم بلکل چلدی ہم ختم کر رہے ہیں خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں اسے کیا کہہ رہتے ہیں خاندان کے تعلق سے بلکل تھوڑا سا ہی دماغ لگانا ہے خاندانی نام کے حتباز سے کچھ نام فیمس ہو جانے کا وجہ ہوتا ہے تو ایک سو تیس کا بھی اپنا کنیت کنیت والا نام خاندانی ہوتا ہے اور یہی والا نام تھوڑا مشکل کرتا بھی ہے پہچان کرنے میں اس کے بعد کمر کے کیا معنی ہوتے ہیں تو کمر کے معنی ہوتے ہیں ایک سو تیس کا ڈی حلال بھی ہوتا ہے بدر بھی ہوتا میت بھی ہوتا ہے تو اس لیے ڈی ہوگا اور ایک سو بتیس کا تعداد میں جب کوئی چیز ایک سے زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں تو واحد مزک جمع تو اس کا صحیح option ہے کہ تعداد میں اگر زیادہ ہو ایک سے تو اس کو بولتے ہیں جمع بتیس کا سی بتیس کا جمع بولتے ہیں وہ لف جس سے کسی اسم کی اچھائی برائی یا خوب خصوصیت ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں تو اچھائی برائی اور خصوصیت ہی نظاہر کر رہے ہیں تو لقب سے نہیں ہوگا کن تخلص سے نہیں ہوگا کن نیت سے نہیں ہوگا تو ہوگا کیسے صفت سے ہوگا صفت سے صفت سے یہ سب تین و نیٹے کٹ جائے گا آگے چلتے ہیں آگے میں ہے اپنا question number 34 وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کیا کہلاتے ہیں جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں option number 34 کا ہے اے کیا ہے مطرہ دیف کہلاتے ہے 35 کا ہے اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں کیا کہلاتا ہے ایک اور نام ہوتا ہے اور اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے تخلص کہلاتا ہے آگے چلتے ہیں کسی شخص جگہ چیز اور قیفیت کے نام کو کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے کسی جگہ شخص اور چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں یہ اسم ہو گیا آگے چلتے ہیں کوشن نمبر اپنا ہے ایک سو سنتیس جملہ صحیح جملہ کی نشان دہی کیجئے ہم جا رہا ہوں میں جا رہے ہوں میں جا رہا ہوں تو اس کا صحیح اپشن ہے ایک سو سنتیس کا ایک سو سنتیس کا سی کیا ہے میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں ایک سو اٹیس کا زیل میں سے دیئے گئے مناسب سے درز زیل جملہ مکمل کیجئے اب مکمل کرنا ہے تھوڑا سا دماغ لگانا ہے تو کیا ہے ہمارے ملک کے شمال میں ڈوٹ ڈوٹ ہے تو ہمارے ملک کے شمال میں کیا ہے گنگا جنگ جنگل حسب میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح اپشن یہ ہے اٹیس کا اے ہمالہ ہمالیہ ہے ہمارے ملک کے شمال میں اس کے بعد ایک سو انتالیس میں ہے زیل میں دیئے گئے مناسب لفظ سے درز زیل جملہ مکمل کیجئے آج کل لوگ سے سفر کرتے ہیں تو آج کل لوگ کس کس سے سفر کرتے ہیں انتالیس کا سی تو ہوای جہاں سے سفر کرتے ہیں آگے چلتے ہیں ایک کوشن نمبر اپنا ہے ایک سو چالیس بس اور دس کوشن بچا ہوا ہے زیل میں دیئے گئے مناسب لفظ سے درز زیل جملہ مکمل کیجئے تو آپ کو جملہ مکمل کیجئے میں سرم سے ڈوٹ 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 ہو گیا تو میں سرم سے ڈوٹ 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 ہو گیا تو اس کا صحیح جواب ہے بی پانی پانی ہو گیا آگے چلتے ہیں ایک سو اکتالیس میں درز زیل میں سے کون سا جملہ درست ہے تو آج دیکھنا ہے آج بہت تیز دھوپ ہے آج بہت تیز دھوپ ہے آج بہت سارا تیز دھوپ ہے حسب والا میں سے ایک سے زائد تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہے کیا ایک سو اکتالیس کا اپنا ہے ایک سے زائد ہم کو بھی لگ رہا ہے لیکن تھوڑا سا بڑھی ہاں سے چیک کر دیکھ لینا ہے اس کا صحیح جواب ہے اے آج بہت تیز دھوپ ہے اپسن اے ہی ہے اس کا صحیح جواب اب درز زیل میں سے کون سا لفظ خیر کا متزاد ہے خراب شر برا تو اب خیر کا تو خیر کا ایک سو بیالیس کا ہے بی شر خیر کا کیا ہے شر آگے چلتے ہیں حسب زیل میں درز زیل میں سے روز مرہ کی نشان دھی کیجئے میں دو منٹ میں آیا ناچ نہ جانے زیل میں روز مرہ کی نشان ناچ نہ جانے انگن ٹیرا آنکھیں چھرانا تو اس کا یہ اپسن ہے ایک سو پیتالیس کا ایک سو پیتالیس کا اے میں دو منٹ میں آیا روز مرہ کی نشان دھی کیجئے آگے چلتے ہیں زیل میں سے کون سا لاہ کا کی مثال ہے لاہ کا جو بے خبر ضرورت من ہم جمار تو اس کا صحیح اپسن کیا ہے لاہ کا جو بات کو آ کر کے ملے تو اس کا صحیح جواب سو اچھالیس میں تو اچھالیس میں ہے آپ بی بی کیا ہے ضرورت مند یہ والا بات کو آکے ملا ہے ضرورت پہلے سے ہی تھا ضرورت مند آگے چلتے ہیں کوشن نمبر سہیت آلیس ابس کے کیا معنی ہوتے ہیں ابس کے کیا معنی ابس کے تین اٹھو گلت ہے تین اٹھو گلت ہے اوپر یہی والا ہی صحیح ہے آگے چلتے ہیں کہ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے کیا کہتے ہیں فعل حال کہتے ہیں اپسن اپنا ہے اٹھالیس اور بلکل صحیح ہے فعل حال اپسن اپنا ہے تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے کیا کہتے ہیں واحد جمع مذکر مونس تعداد کی بات ہو جی تو تعداد ہی سے بات ہوگی نا اس کا صحیح اپنا ہے 49 کا اے وہ تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے کیا کہتے ہیں تو واحد کہتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اور کوئشن نمبر 150 ایسی نصر کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن نہ ہو مگر آخر میں کافیہ ہو تو اس کا صحیح جواب ہے بی کیا ہے بی ایسی نصر کو کیا کہتے ہیں جس میں کافیہ نہ ہو مگر آخر میں کافیہ ہو اس کا وزن نہ ہو مگر آخر میں کافیہ ہو تو دوستو یہ تھا ہمارا اسی کوشن جو ٹی آری ٹو میں نائے ہم سکس ٹو ایٹ کے سوالوں میں پوچھا گیا تھا اورجنل سب کچھ وہی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ایک انتاظہ مل جائے گا کہ کس کس چپٹر سے سوال کیا جا رہا ہے تو اس میں اردو عدب کے کچھ سوال تھے اور قوائد کے کچھ سوال تھے قوائد کے سوال زیادہ تھے اگر آپ ایک مرتبہ مطالعہ کر لیں گے پڑھ لیں گے دیکھ لیں گے گور کر لیں گے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی کیونکہ آپ کو پریویس یئر کا کوشن صحیح طریقے سے مکمل کر آیا ہوں اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو دیتا ہوں ویرام اگر آپ چینل پہ نیا ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو تمام دوستیاروں میں شیئر کر دیں جو دوستیار آپ کے بی پی ای سی ٹی آری تھیری میں بیٹھنے والے ہیں بس دو دن بچا ہوا ہے اگر یہ ویڈیو آپ ان تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ بھی بلے بلے ان کی بھی بن جائے گی آپ کی بھی بن جائے گی ان کی دعاوں سے بہت بہت شکریہ دھنیوات اور کمیٹ بکس میں لکھیں کہ کیسا لگا یہ کلاس